اگر انسان دنیا کا طالب ہے تو اللہ اس کا معبود نہ ہے نہ بن سکتا ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں یہ اللہ کی عبادت یا بندگی کر نہیں سکتا اگر اللہ اس کی منزل نہیں ہے تو پھر اس کا معبود بن نہیں سکتا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کو حقیقی معبود بنا لے یا تسلیم کر لے یا اس کے تقاضے پورے کرے کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارا معبود کون دیکھیں ہمارے دین اسلام کی بنیاد جو ہے وہ کلم تیوہ پہ ہے کلم تیوہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ تو اور ایک بات ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے جو ذابطہ مقرر کیا ہے تو اس میں سب سے پہلا ذابطہ یہ ہے کہ وہ کلم تیوہ کو مان لے یعنی کلم تیوہ کا دل و جان سے اقرار کر لے زبان سے اقرار کر لے اور دل سے مان لے ہماری جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کلم تیوہ کا مانا نہیں آتا یعنی اس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور بات یہ ہے کہ جو دین سے جو بھی استلاحات مروج ہیں دین کے معاملے میں ہمیں کسی بھی استلاح کا حقیقی معنی نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں بہرحال کلم تیوہ تو دیکھیں ہماری دین کی بنیاد ہے یہ ایک کلمہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو جنت آپ کی ہے یعنی پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے تقاضے پورے کیے اگر تقاضے پورے کر دیئے تو آپ جنتی ہیں اور اگر آپ نے اس کے تقاضے پورے نہ کیے تو آپ جنت آپ کے لئے نہیں ہے کم از کم اور دیکھیں جہاں تک تعلق ہے اس کلمہ کے پڑھنے کا تو ہم نے زبان سے تو پڑھ لیا یہ کلمہ لیکن ہم اس کا معنی نہ جانتے ہیں حقیقی معنی نہ جاننا چاہتے ہیں اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے تو پھر ہم یہ کلمہ تیوہ کے تقاضے پورے کرنے کے لئے ہم تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے دراصل کلمہ پڑھا دنیا کا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معبود معبود موضوع ہے ہمارا کہ ہمارا معبود کون ہے ہمارا معبود کم از کم میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا معبود اللہ نہیں ہے ہمارا سر غیر اللہ کے سامنے جھکاوا ہے یعنی ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا جب مقصود آپ کا اللہ نہیں ہے تو آپ کا معبود اللہ نہیں بن سکتا یہ بات بھی نوٹ کر لیں مقصودو کا معبودو کا غالبا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا ہے بہرحال جس کا بھی یہ ٹھیک جملہ ہے کہ جو آپ کا مقصد ہے وہی آپ کا معبود ہے یعنی جو آپ کی ترجیح ہے اسی کے لئے آپ زندگی گزاریں گے اب اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ دیکھیں اگر انسان دنیا کا طالب ہے تو اللہ اس کا معبود نہ ہے نہ بن سکتا ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں یہ اللہ کی عبادت یا بندگی کر نہیں سکتا اگر اللہ اس کی منزل نہیں ہے تو پھر اس کا یعنی معبود بن نہیں سکتا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کو حقیقی معبود بنا لے یا تسلیم کر لے یا اس کے تقاضے پورے کرے کم از کم بارحل دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لئے بنایا ہے تو اس کا طریقہ کار یعنی اس کی کامیابی کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ یہ کلم تویبہ پڑھ کر اس کے تقاضے پورے کرے تو یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا اور ہمارا ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں کلم تویبہ کا یہ ہمیں ویراست میں ملا ہے آپ دیکھ لیں اپنے چھوٹے بچوں کو کلم تویبہ پڑھاتے ہیں لا الہا اللہ جو کچھ بھی بچہ پڑھتا ہے پڑھتے پڑھتے اس کو یہ یاد ہو جاتا ہے اور تقریبا آپ تقریبا نماز بھی آپ پڑھا دیتے ہیں سکھا دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہ صرف زبانی معاملات ہوتے ہیں ہم خود آپ کے آج کے بڑے بڑے جوان اور بوڑے صرف زبانی طور پر کلمہ پڑھے ہوئے ہیں لیکن حقیقی طور پر ہم نے نہ کلمہ پڑھا ہے اور نہ پڑھنا چاہتے ہیں یہ نہیں اس کے تقاضی نہیں پورے کرتے ہیں دیکھیں اس کا پہلا تقاضی یہ ہے کلمہ تویبہ کا کہ دنیا آپ کی ترجیح نہ ہو آخرت آپ کی ترجیح ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے جو دنیا آخرت کی نسبت دنیا ان کو پیاری ہے یا محبت کرتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت دو اور تینہ پڑھ لیں وَيْلُ لِلْكَافِرِينَ الَّذِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ تباہی ہے کافروں کے لئے عذاب شدید کی کون ہے یہ جو دنیا آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں یعنی ان کی ترجیح جو ہے زندگی گزارنے کی آخرت نہیں ہے دنیا ہے اور آج دیکھ لیں ہم آج جو نام کے مسلمان ہے ہماری دنیا ہماری ترجیح نمبر ون ہے اس کے بعد یعنی دیکھیں اصل مسئلہ تو ترجیح کا ہے کہ آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اور دیکھیں ہم جو زندگی یعنی اس وقت ہم عام مسلمان جو زندگی گزارنے اس کا مسئلہ دنیا ہے اس کے سامنے آخرت آج کے مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے ایک بات یہ آپ نوٹ کریں نوٹ کرنا چاہیے آپ کو کہ ہمارے سامنے مسئلہ نمبر ایک اس وقت دنیا کا ہے آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں آپ اپنے جو خوشیاں ہیں اس کو آپ دیکھ لیں آپ کی پریشانیاں آپ کی خوشیاں آپ کے غم آپ کا خوف آپ کی امیدیں آپ کے مستقبل کے منصوبے یہ سارے کا تعلق ہمارا آج دنیا سے تعلق رکھتا ہے ہماری خوشی ہمارا غم ہماری پریشانی ہماری جو مستقبل ہے جو امیدیں ہیں یہ سارے ہم نے دنیا کی بنائیوی ہیں ہمارا دل یادِ الہی سے غافل ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے اس وقت یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ غور کریں اس وقت ہمارا مسئلہ نمبر ایک جو ہے وہ ظاہر ہے دنیا ہے قبر حشر آخرت جنت دوزخ یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں تو بس آپ کی ترجیح تو دنیا ہوگی اب جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں زبان سے آپ نہ تو اس کو جانتے ہیں نہ اس کا حق جانتے ہیں اور اگر کوئی اس کا مطلب آپ کو بتا بھی دے تو آپ اپنی پرانی روش پر رہنا پسند کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میرے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں اور دنیا کی پریشانیاں دور ہو جائیں تو بس میرا بیڑا پار ہو جائے گا آپ دیکھ لیں اپنے احتساب تو کریں تو بارال میں معبود کی بات کر رہا تھا دیکھیں معبود ہمارا اللہ نہیں ہے معبود مقصود ہوتا ہے اور مقصود محبوب ہوتا ہے اور محبوب مطلوب ہوتا ہے اس وقت اللہ ہمیں محبوب نہیں ہے آپ دیکھ لیں اپنے دل کا اندازہ لگائے ہم آپ اپنی دل میں جو محبتیں آپ نے پالیوی ہیں وہ ساری محبتیں ظاہر کی ہیں دنیا کی ہیں یہ میں یہ میری بیوی یہ میرا شہر یہ میرے بچے بات ختم ہو جاتی آپ کی یہ میرا کاروبار یہ میری نوکری وغیرہ وغیرہ بس آپ کی آپ دیکھ لیں آپ کی صبح سے لے کر شام تک زندگی آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں دنیا ہی سمائیوی ہے اور دنیا کے مسائل ہیں اور اسی پر آپ کو رونا آتا ہے آپ اگر روتے ہیں بعض لوگ روتے ہیں آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں کس کے لیے دنیا کے لیے ظاہر کے لیے ہوتے ہیں مختلف اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں دنیا تو آزمائش ہے مختلف حالت انسان پر آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً میں تمہیں آزماؤں کا خیر اور شر دونوں حالتوں میں کبھی تمہاری ظاہری حالت اچھی ہوگی دنیا فراہ ہوگی کبھی دنیا تنگ ہوگی لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے دنیا کے لیے آنسو نہیں بہانے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں تو ایسی ہوں میں تو ایسی ہوں آپ دیکھ لیں ہمارا سارا رونا دھونا جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ظاہر کے لیے یہ بہت فکر والی بات ہے دیکھیں اصل مسئلہ تو پریشانی کا ہے آپ کس لیے پریشان ہیں تو جو آپ کی اہمیت ہے اس کے لیے آپ پریشان ہوں گے جو اب یہ ہے نا کہ یہ بات کرتا ہوں لیکن میں ایک مقفے کے بعد وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَوْلَا يَا صَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ